نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے امیتا بچن کا ریالٹی شو کون بنے گا کررپتی سیزن بارہ میں ریسنٹ اپیسوڈ کی شروعات رول آور کنٹسٹنٹ انوش کمار مہتو کے ساتھ ہوئی شو کی شروعات میں انوش کمار مہتو کافی اچھا کھیل رہے تھے اپیسوڈ میں انوش کمار مہتو کو پچاس لاکھ کے سوال کا صحیح جواب نہیں پتا تھا انوش کمار مہتو ایک کے بعد ایک صحیح جواب دیتے دکھائی دے رہے تھے لیکن جب امیتا بچے نے پچاس لاکھ کا سوال پوچھا تو اس کا صحیح جواب انہیں نہیں پتا تھا اور پچاس لاکھ روپے کے سوال پر انوش نے کھیل کو کوٹ کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا آخری سوال کیا تھا پرتوی پر سب سے پرانا گیاد کھنیج کونسا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب زرکون تھا یہی سب سے پرانا گیاد کھنیج ہے اس کے بہتے رہ استعمالوں میں سے ایک ہے سینے اپکرنوں میں اس کا اپیو زرکون وہ کھنیج ہے جو نیسو سیلیکیٹ سے سمہو سے آتا ہے اس سے بننے والی دھاتو کو زرکونیم کہتے ہیں جیسے زرکون شبد پرشن بھاشا سے آیا ہے جس میں اسے جارگون کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الگ رنگ کا سونا یہی سے نام بدلتے ہوئے یہ زرکون ہو گیا دھرتی کی پرتو میں پایا جانے والا یہ کھنیج عام طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا بڑا سا ٹکڑا ملنا لگ بھگ ترلہب ہے یہ کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے جیسے کہیں پر لالی مالیے بھوری دھاتو ملتی ہے تو کہیں یہ ہری نیلی اور کئی بار رنگ ہین بھی ہو جاتی ہے اس دھاتو کے کئی اپیوگ ہیں عام طور پر یہ سیرامک انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے سجاوٹ کی چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کے علاوہ زرکونیم دھاتو کا اپیوگ پرمارو ریاکٹروں میں کیا جاتا ہے یہ پرمارو پرتکریہ کو ارجہ دینے والے بیلناکار ادھن کی چھڑ کے لیے آورن دیتا ہے ویدک جوتش میں بھی اس دھاتو کو مہتو ملنے لگا ہے اسے شکر گرہ سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے اور کئی راشیوں میں شکر کو مجبوط کرنے کے لیے یہ ہیرے کی طرح چمکیلہ رتن پہننے کی سلحہ دی جاتی ہے اس خبر میں فلحالیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی